ہلکے میں ریلی نکالی گئی لیکن پولیس کو یہ نامنظور ہے انہوں نے موقع پہ ان کو روک دیا ہے صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کارگار نشان تو پہنچ ہے کتنا مریم نوال دری ہوئی ہے میں کرتاری دے دوں گا لیکن میں آر نہیں مانوں گا ہلکے میں آئے نا ہلکے میں آکے بات کرے ہم ریلی کے ساتھ ہی رہیں گی باہر تو پولیس آگی ہے ڈرنی لگتا ڈرنی لگنی لگی ہونا تو کس وقت آپ کس طرح کے چیزوں کو ہے نا تماشی کے طور پر نظر آتے ہیں چوڑوں گھر ساتھ نہیں دیکھتے انشاء آپ پکڑنا پکڑ لو ماننا لیجے جناب میاں شداد فروغ کی جانب سے ان کے ہلکے میں ریلی نکالی گئی لیکن پولیس کو یہ نامنظور ہے انہوں نے موقع پہ ان کو روک دیا ہے اور شداد صاحب یہ کیا ہو رہا آپ کے ساتھ مریم بی بی تو دندراتی پھر رہی ہے تانو صاحب ہی نہیں لے اندھیتے جا رہے ہیں سادے پیچھے پول سان لگی ہیں نے جی دن کدھر ہی جانے ہاں سادے ورکر کو ڈرائی جا رہا ہمارے ورکر کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ ابھی یہ دیکھ لیں ڈی ایس بی صاحب نے میرے ساتھ کیا ہوا ہے آپ کے کیمرے دیکھیں ابھی سائیڈ پہ ہوئے ہیں لیکن انہوں نے ہمیں پھر نہیں کمبین کرنے دے رہے صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر گھر نشان تو پہنچ ہے یہ میں نشان نشان نہیں پچانے دے رہے اتنا مریم نوال ڈری ہوئی ہے ہلکے میں آئے نا ہلکے میں آ کے بات کرے میرے پیچھے انہوں نے پولیس لگائی ہے دن رات میں چوری چکاری گلیوں میں آتا ہوں آپ نے ووٹروں کو اپنا صرف نشان بتاتا ہوں کو یہ میرے ساتھ اتنا ظلم اور جاتی کر رہے ہیں یہ آپ کا آئینی حق ہے لیکشن کمیشن کہتا ہے جی جناب فریلی آپ اپنی مومنٹ پوری کریں اپنی کمپین چلائیں تو کیا یہ باتوں کی حد تک ہے آپ کو گرونڈ ریلیٹی آپ کو ہلا بھی نہیں دینے جا رہے ہیں بلکل نہیں دیا جا رہا اور یہ میرے ورکر کی وجہ سے مجھے ریسٹ نہیں کر پا رہے ورنہ انہوں نے پوری کوشش کی ابھی مجھے پکڑنے کی ماشاءاللہ تعداد اور ورکر کی بہت زیادہ اس لیے انہوں نے باہر اور ایک اپنے ایس بی سہبان نے ایک بہت بڑا آگے کافلہ کھڑا کیا ہو ہے اب میں یہاں سے بھاگوں گا تو نہیں مجھے یہ ریسٹ کریں گے یا پکڑیں گے میں گرفتاری دے دوں گا لیکن میں ہار نہیں مانوں گا مریم نواز جو میرے ساتھ کرواری ہے اس طرح نہیں جیت سکتی لیکشن ڈے کو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا لیکشن ڈے کو تو انہوں نے جو ڈبوں میں کرنا ہے جو آپ کے سامنے ہی ہے جو انہوں نے خرد برد کرنی ہے لیکن انشاءاللہ مجھے پوری یقین ہے ہم نے اللہ کے اوپر ہمارا بروسہ ہے ہمیں ووٹ ہی اتنا ملنا ہے الحمدللہ پورے پورے ہم نے نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے تو ہمیں یقین ہے اپنے اللہ کی ذات پہ ہم انشاءاللہ بربور پھر بھی کتنی مردی یہ داندلی کالے ہم لیڈ کے ساتھ جیتیں گے دیکھ رہا ہوں کہ کافی ووٹرز کی بڑی تداد آپ کے ساتھ ہے یہ اتوار کے بعد سے ان کا ذرا ڈر اترا ہے تو آپ کے سمجھتے ہیں اب یہ ڈر ختم ان کو دوبارہ نہیں ڈالا جائے گا یہ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہوں گئی ہے خوف جو پہلے سے ان کے وہ تاریدہ کہ یارسی بار نکلے سانو سے گرفتار کر لیا جائے گا لیڈرشپ پہلے ہی اندر ہے بشرا بی بی کو بھی چودہ سال کی سزا دے دی گئی ہے یہ جو انہوں نے ڈر کی وجہ سے تو دی ہے ہمارے ورکر کو ڈرانے کے لیے یہ سزائیں دی گئی ہیں کہ یہ ورکر ڈریں گے اور آٹھ فروری کو نہیں نکلیں گے لیکن یہ بات شعور عوام ہے یہ سمجھ چکی ہے کہ یہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے نواز شریف کو عدالتیں ہماری پروٹوکول دے رہی ہیں ان کو کس طرح سے لیول پلین مر رہا ہے اور ہمارے پیچھے انہوں نے پولیس لگائی ہے یہ قوم جا گئی ہے آٹھ فروری کو نکلیں گی یہ ان کا پلین تھا جو ہمیں یہ سزائیں ہمارے لیڈر کو دی گئی ہیں یہ اس لیے دیئے کہ یہ باہر جلسے کریں گے اتجاج کریں گے اور ان کے اوپر پھر سے مقادم باہر ڈی ایس پی شرجیل صاحب پوری فورس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی ریلی بند کر دیں تو آپ بند کر دیں گے کوئی نہیں نکلیں گے چھپ جائیں گے کمروں کے اندر دیکھیں مجھے یہ ریسٹ بھی کر لیں تو میں ریلی تو نہیں بند کروں گا میں کمپین کر رہا ہوں میں گلیوں میں اپنا نشان پہچا رہا ہوں میرے کوئی ریلی نہیں ہے میں اپنے کسی مین روڈ پہ نہیں ہوں میں پی پیوں کی اندر ہوں گلیوں ڈر گھوم رہا ہوں میں اپنا نشان دے رہا ہوں لوگوں کو بتا رہا ہوں اپنے لیڈر کا پیغام بچا رہا یہ بھی نہیں مجھے پچانے دیا جارا مجھے ریسٹ کریں گے تو کوئی بات نہیں میں ریسٹ ہونے کے لیے تیار ہوں لیکن ماشاء اللہ میرے ساتھ ووٹر ورکر پورا الکا کھڑا ہے ایسے مجھے یہ ریسٹ نہیں ہو رہا ہے جناب پی ڈی آئی کے ورکر ووٹر سپوٹر جو ہیں وہ یہاں پر ان کا جمعہ غفیر ہے لیکن پولیس اپنی ڈیوٹی پوری کر رہی ہے اور ریلی کو یہاں سے ختم کر دیا گیا ہے یہاں پر ایک بڑی تعداد تھی ان کی گاڑیاں تھی گلیوں میں کمپینے کی جاری تھی خواتین بھی ان کے ساتھ موجود ہیں بچے بھی ہیں آپ کیا کر رہی ہیں گاڑی میں دیری سکر سپورٹ کر رہی ہوں اس کو سپورٹ کر رہی ہے میاں شہدار فروغ انکل کو اور آپ ریلی کے ساتھ ہی رہیں گی باہر تو پولیس آگی ہے ڈار نہیں لگتا نہیں کیوں نہیں لگتا ڈار کی بیٹی کو بتا ہوں میں سنم جوید کی بیٹی ہے جناب ہمارے ساتھ ماما کی طرح آپ کی جیل کے اندر جیل کے اندر ہے تو پھر چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر ریلی کر رہے ہیں ان کی والدہ تو اتنی دیر سے صحبتیں برداشت کر رہی ہیں بچے نو سمجھو کار بیٹھو دل صاحب نیل صاحب تو کیسے ڈریں بڑی بات ہے جناب جی تینکیو بلکل باہر ہے یہ پولیس ہمارے لیے بنائے گئی ہے یہ ہمیں نے پیسے دے کر اپنی حفاظ کے لیے معمور کی ہیں بکوز ہمارے یہ نہیں ہوتی کہ ایک سائیڈ پہ مقابلے پہ مریم بی بی ہیں حمزہ شباز ہیں علیم خان ہیں وہ جب کمپین کرتے ہیں جلسہ کرتے ہیں یہی پولیس ان کو پروٹوکول دے رہی ہوتی ہے رستے کلیر کرواری ہوتی ہے آپ کے رستے روکے بھی جا رہے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں ریلی نہیں کرنی گھڑوں میں جائیں جب جمہوریت لگڑی لولی ہو نا تو اس وقت آپ کو اس طرح کی چیزیں جو ہیں نا وہ تماشے کے طور پر نظر آتی ہیں اگر جمہوریت میں استحکام ہو وہ مستحکم ہو اور مولوک کہتے ہیں لائن آرڈرز کی صورتحال بہتر ہو اور انصاف کا بول بالا ہو تو پھر سب کے لیے برابرگی آپ دیکھیں نا خطبہ حجات الویدہ کے وہ پر حضور نے کیا فرمایا تھا کہ تمام انسان پر ہے وہ یار ایکول اب بتائیں ایکولٹی کے لیے ہماری ریاست کی ریٹر کہاں پر ہے کہاں ہیں وہ لوگ جو اس پر بات کریں گے امران خان جیتے گا الیکشن امران خان کی کرس ہوگی اور اب پولیس بھی نہیں روک پائے گی امران خان جیتے گا انشاءاللہ اچھا آپ کو اتنا یقین کیوں ہے کہ امران خان جیتے گا ہمیں یقین ہے کہ امران خان کو جیتا ہوں گے لوگ تو یہ دیکھیں نا امران خان صاحب اندر ان کی وائف جو ہیں وہ بھی اندر ہوگی ساری ان کی جو ساتھی تھے وہ بھی اندر ہوگے رہا کوئی نہیں بلہ آپ کے پاس رہا نہیں تو پھر کیسے جیتیں گے آپ کو اتنا یقین کیسے ہوں ہم نہیں ہم باہر نکال کریں گے اپنے خان صاحب کو انشاءاللہ اچھا تو پھر یہ پولیس والے تو آپ کو یہاں پہ ریلی بھی نہیں نکالنے دے رہے نعرے بھی نہیں لگانے دے رہے تو آپ کیا کرنا یہ نعرے لگا گے تو نہیں ہے گانا لگا تو ہوا بھی بند کروا دیا خموشی ہوگی خموشی ہے پولیس بھی نہیں کچھ کر سکتے ہمارے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانیوں کا حق ہے کہ وہ الیکشن کے اندر باہر نکلیں اپنے ووٹر کو جا کے ملیں تو یہ جو پولیس انگل کر رہے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں گلت کر رہے ہیں آپ کے ممی پاپا جو ہے وہ ووٹر خان صاحب کو دے رہے ہیں زبرتہ سوگا جناب بڑے تو بڑے یہاں پر بچے بھی جو ہیں وہ کپتان کی ریلی میں شامل ہیں اور یہ ریلی جناب یہاں پر ہو جاتی ہے ختم سناٹے یہاں پر خالی گلی ہے اور آپ کے سامنے جو ہے وہ تھانا جو گڑی شو ہے اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ جناب فوراں سے پہلے پی ٹی آئی کی یہ جو کمپین ہے انتخابی ریلی ہے اس کو ڈسپرس کر دیا جائے ختم کر دیا جائے لیکن سپورٹر کے ساتھ میری بات ہوئی ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ کسی بھی ہتھکنڈے سے ڈرنے والے نہیں بھلے ان کے لیڈر کو اندر کر دیا سابقہ ختون اول کو اندر کر دیا لیڈرشیپ ان کی باہر ہے یہ ایسا ہلکہ ہے کہ جہاں پر بڑا تگڑا مقابلہ اس لیے گنا جا رہا ہے کیونکہ میاں شہزاد فروغ کے مقابلے میں مریم نواز ہیں اور علیم خان ہیں اور جتنے بھی بڑی مین لیڈرشیپ ہے مسلم لیگ کی وہ یہاں پر الیکشن لڑ رہی ہے امتیازی سلوک یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ تو جلسے بھی کر رہے ہیں روڈز بھی بلوک کر رہے ہیں پوسٹر بھی لگا رہے ہیں لیکن نہ تو ان کا کوئی بینر پوسٹر لگا رہنے دیا جاتا ہے نہ ہی ان کو ریلی کرنے کی اجازت ہے لیکن یہ اتنے ڈٹے ہوئے ہیں کہ بھلے کچھ بھی ہو گیا ہے یہ پھر بھی باہر نکر رہے ہیں کمپین چلا رہے ہیں اس کے باوجود کہ پولیس فوری طور پر حرکت میں آتی ہے جب بھی یہ باہر نکلتے ہیں اور ان کو روک دیا جاتا ہے پوسٹر کے بارے میں بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے پوسٹر ہم رات کو لگاتے ہیں تو صوبہ وہ نہیں رہتے ہیں اور سرکاری ادارے جو ہیں وہ یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ جب آپ نے ان کو ازاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنے کی اجازت دی ہے تو بھائی پھر کمپین بھی ہوتی ہے پھر جلسہ بھی ہوتا ہے پھر نعرے بھی ہوتے ہیں پھر ڈور ٹو ڈور جایا بھی جاتا ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو ہی باہر نکلتے ہیں ان کو گھر واپس بھیج دیا جاتا ہے کیوں پہ جن کوئی غلط کی تھی نہیں نہیں صحیح کہہ رہا ہے تو سی ہی خوش ہو رہا ہے آج عمران خان موقع نہیں دے رہے آجی دے کہنے صاحب نو موقع ملنا چاہیے جس طرح نون لیگ نو میرے رہے پیپرول پارٹی نو میرے رہے ساریا پارٹی نو میرے رہے پی ٹی آج نو موقع ملنا چاہیے ووٹ عمران خان نو دے آنگا جی باہ جی نو آشریت شیئر 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 انہوں نے کوئی فیدہ نہیں نہیں سیکل بھی نہیں چلان دے نی انشاءاللہ وہ کوئی زیادتی کاری زیادتی نیا صاحب نو شیر پورا چیر کمے گا تھے تو جناب پی ٹی آئی نے حسبے طفیق ریلی تو نکال دی حلقہ این اے 119 گڑی شاہوں میں لیکن پولیس نے جناب موقع پہ ہی ان کو چوکہ لگا دیا اور وہ سیٹوں پہ تتر بٹر ہو گئے ریلی میں شامل آخری بزرگ ہمارے ساتھ مجود ہیں حضور آپ مجھے یہ بتائیے گا یہ میرے بزرگ کے بعد آپ رائل ہیں ان بچوں سے یہ جو آنے والا مسکل ہے اس کوکہ اس ملکہ ان سے پوچھے یہ کہ چاہتے ہیں بلکل میں بچوں سے بات کر رہا ہوں مگر آپ مجھے اپنی خواہش بتائیں آپ نکلتے ہیں آپ کو ساس ہی لینے دیا جا رہا اور دوسری سائٹ پہ یہاں پہ روڈ بھی بلوگ ہوتے ہیں ساؤنڈ سسٹم بھی لگتے ہیں پولیس جو ہے وہ یہاں پر چاکو چوبند کھڑی ہوتی ہے پروٹوکول کے لیے مجھے ایک باہر بتائیں خشکو اور محبت مائی کبھلے پاس کرنے جب کبھلے پاس سوال جائے خشکو اور محبت تو کسی ذریعے کی ضرورت ہوتی ہے یہ قوم محبت نہیں عشق کرتی ہے آپ ہاتھ سے لوگوں کے دلوں میں بس سا ہے عمران فان اس کو کیسے نکالیں گے اس کے پاس جواب ہے چیز کا نہیں تو پھر وہ آپ کے ساتھ مجنوعوں والا آپ کو پتھر بھی مارے جا رہے ہیں آپ کو روندہ بھی جا رہا ہے پتھر مارے جا رہے ہیں روندہ جا رہے ہیں لیکن کیا مجنوع اپنے عشق سے ہٹ گیا تھا آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں جنہوں تاریخ قڑی ہوئے تو پھر مجھے بتائیں کہ یہ جو تیسری نسل تک یہ تیسری نسل ہے ایک نسل یہ ہے ایک نسل بلکہ چوتھی نسل میں کہوں گا ایک میرا ایج گروپ ہے اس کے بعد ایک یوک کے ایج گروپ ہے جب پچھیس تیس سال کی عمر تک ہے اس کے بعد یہ چوتھین نسل ہے اس وقت جو خان سے محبت کرتی ہے تو میں پھر وہ اس سوال دو رہا ہوں گا مجھے بتائیں کہ جبر سے کبھی دنیا کی تاریخ میں جبر سے کسی کی محبت کو نفرت میں بدلا جا سکتا ہے اگر تو بدلا جا سکتا ہے تو ہم پھر کہتے ہیں کہ یہاں بھی بھی ایسا ہو جائے گا نہیں ایک کے بعد ایک چوکا لگ رہا ہے کبھی کپتان کو دس سال قیدے با مشکت ہو رہی ہے کبھی بشرا بیوی با چودہ سال کی سزا ہو رہی ہے شاہ بمعید کنیشی بھی اندر ہو گئے آپ کے اس حلقے کے تین ایم بی اے ابھی بھی اندر بیٹھے ہوئے ہیں مجھے تو لگتا ہے یہ تحریک انصاف نہیں یہ تحریک قیدیان ہے یہ قیدیوں کی تحریک بن چکی ہے رست فرمایا آپ نے لیکن اس کے ساتھ آپ کی بات میں کھوٹ کرتا ہوں میں آپ کو بات بتا رہا ہوں آئیو پانکی دور اب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں کیونکہ ان طور میں بھی ہوتا رہا ہے مگر ایسا نہیں ہوتا ہے بٹھو صاحب آئے میں نے ان کی بھی اپنا لیکشن میں صلیت اپنا بہت دارے ہیں مگر ایسا نہیں ہوتا جیزا آپ پانچ سال کو رہا رہا ہے اب میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں اب آپ سے دعائی کروا ہے ابناہان کے لوگ بچوں کے شیروں کے دن پہ بس گیا ہے اس کو آپ نہیں نکال سکتے تو آپ پڑھی کر لو اس کو عمران کو نہیں نکال سکتے اس کو اللہ ہی دلہ عزت دے گا اور اللہ ہی کرم دے گا کیوں بھائی صاحب آپ کا کہنا ہے اس سوالے سے ابھی دیکھیں انہوں نے ریلی نکالی وہ آئی ہے پولیس نفری انہوں نے تطر بطر کر دیا آپ کو تو وہ ٹکنے نہیں دے رہے آپ بھی تحریکہ انصاف کی لگتے ہیں مجھے شاہرہ جی اللہ کے فضل سے ہاں سے آپ کوئی بھوٹ دیں گے ہم نے مارے کھائیں ہم کے پیچھے مار روڑ پہ ہم دونوں پکڑے گئے تھے انہوں نے بڑا مارا ہے ہمیں آپ نے مار کھا لیا آپ کی طبیعت پھر بھی سیٹنی ہوئی ابھی تک ہمیں چوڑے سردیوں میں دردہ بھی ہوتی ہے دردیں ہو رہی ہیں پشلی دردیں ہو رہی ہیں اگلی دردوں کے لیے آپ تیار ہیں ہم نے بڑی دردے لگائیں اور آپ چوروں کا ساتھ نہیں دیکھیں ہم چوروں کا نہیں آئے گا خزانوں کے مو گھول دیا گیا ہمیں کوئی پیسہ نہیں ملا ہمیں بڑے آدمی ہیں ہمیں روٹی کھانے کے پہلے دیں حلیم خان صاحب کا حلق ہے آپ کو چیک شک نہیں ملے نہیں ملے کچھ ہی ملا ہم ہریمہ کے ہاتھ چھوڑتے ہیں کہ ہم پورے آدمی ہیں کب سے کم مغل پورا ریلوٹ اسو ہے ہماری مزیدہ کامی کرا تو جناب مجھے یہ بتائیں نہیں اب آپ کہہ رہے ہیں مجھے پرانی دردیں ابھی ہو رہی ہیں اگلی دردیں تیار ہیں جناب ٹھیک ہے تو آپ کو ڈرنی لگتا آپ کا مین لیڈر جو ہے بانی چیرمین جو ہے وہ اندر ہو گئے دس سال قیدے مشکت ہوگی سابقہ خدون اول اندر ہو گئی آپ کی ساری لیڈرشپ اندر ہو گئی آپ ابھی بھی ڈرنی رہے گھر نہیں بیٹھ رہے وہ چاہتے تو یہی تھے کہ آپ پیچھے اٹھ جائیں ہم پیچھے کیسے اٹھ جائیں اثری شیر تو وہی ہے اثری شیر تو وہی ہے چلو شیر اندر کیا باہر کیا شیر شیری ہیں تو یہ تو کہتے تھے کہ خپتان ہارتار کا نشا کرتا ہے وہ اتنے دن ہو گئے ان کو تقریباً ڈیڑھ سو دن ہو گئے تو وہ نشا کون سو پلائی کر رہا اب ان کو ان کو ان کو پتا ہو گئے یہی چیٹے ہو گئے ان کو پلتی جا کے انہوں نے وہ کر دیا جو کوئی بھی نہیں کر سکتے سایتی سادہ انہوں نے مارا ہے انہوں نے انہوں نے کام اچھا کیا جا انہوں نے دیکھا رہا اور بندے کو اور انسان کو انہیں چیرہ سکھا دیا انہوں نے دیکھا دیا بجان آپ ابھی بڑا نعرہ لگا رہے ہیں تو کولے ساہی تھی اس ٹائم تو آپ دوڑ گئے ہیں ریلی چھوڑ گئے ہیں ابھی آیا ہوں ابھی آیا ہوں جہاں پہ ظلم ہوگا جہاں پہ ظلم ہوگا اور لوگ توڑے ہوں گے تو پر یہی کچھ ہوگا مگر آپ نے قسم کھا لیا کہ آپ نے خان کا ہی ساتھ دینا ہے کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اتنی میند ہوگی ان کو ختم کرنے کی آپ پھر بھی نہیں بازوارے واقعی طور پہ یہ ہمیں ڈرائیں گے بھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کس کس کا ہاتھ ہے اور کون ڈرائ رہے ہیں وہ جو بڑے بوٹ والے ہیں یہ سارا کچھ ہوئی کروا رہے ہیں پولیس میں اور یہ باقی پارٹیوں میں اتنی ہمت نہیں ہوگی تو جو لوگ آپ کو کمپین ہیں آپ ہی کے با�에وں سے نہیں ہے بڑے بوٹ والے لا کوئی نہیں ٹرہ رہے ہیں اور کون کہا کہ پاکستان نہیں ہے کیس نے کہا کہ پاکستان نہیں ہے پاکستان زندہ آباد زندہ آباد نہیں تو یہ تو کمنٹ کر جائیں ابھی انہوں نے ریلی نکالی ہے ان کا رائٹ ہے کیونکہ وہ لیکشن پر کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو ریلی بھی نہیں کرنے دے رہی جائیں کمپین بھی نہیں کرنے دی جاری کمپین بھی نہیں کرنے دی جاری گلی کچھوں کو بلوک کرنا ہے بلکل غلط ہے کل وہاں پر دو پیشنٹ میں نے دیکھ رہی تھی وہاں پر ابھی ایک دیت ہوئی تھی نہیں تو یہ پرسوں حمزہ شباز آئے تو دونوں روڈ بلوک تھے تب آپ کو یہ خیال نہیں آیا یہ حق کی بات کوئی بھی نہیں کریں گے پہلے پاکستان زندہ نہیں تو اگر حمزہ شباز روڈ بلوک کرے یا مریم بی بی روڈ بلوک کرے یا آپ کے حلقے میں علیم خوار روڈ بلوک کرے پھر بھی غلط ہے نہیں ان کے لئے ہم سب کے لئے برابر ہے اور ہم نے پہلے پاکستان کے لئے کام کرنے پہلے پاکستان یہ بھی ہمارے بھائی ہیں نہیں تو جون کے ساتھ ہو رہا وہ ٹھیک ہو رہا کہ زیادی ہو رہی ہے اتنا بتا جائیں فیر بات تو کریں ایک ملٹ ایک ملٹ فیر ہو رہا ہے کیسے فیر ہو رہا صاحب ان کو ریلی نہیں نکانے دی جاری ادھر دندراتے پھر رہے ہیں پاکستان ہماری ماں ہے ماں سمجھتے ہیں لیکن یہاں پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے مگر آپ اپنے بھائیوں کو ساتھ بھی لینے دیرے نہیں خلط ہے نا آپ چوروں کا ساتھ نہیں دیکھیں آپ پکڑنا پکڑ لو مال لو وہ چلے کہ یہی بات ہے نا حق کی بات کوئی بھی نہیں کرتا وہ کہتے ہیں جی آپ گلیاں بند کرتے ہیں مگر جب حمزہ شباز کا پروٹو کو لگتا تین تین گھنٹے پہلے ہی یہ روڈ بلوک ہو جاتے ہیں علیم خان کا یہ آفیس کے باہر دیکھیں کتنی ٹریفک جام ہوتی ہے کوئی بھی نہیں بولتا ہے حق کی بات ہے نا بھائی صاحب علمیہ یہی ہے کہ جو بات آپ کے اوپر اعتراض کے طور پر پیش کی جاتی ہے وہ ان پارٹیوں کے اندر خود میں مجود ہے اگر وہ کہتے ہیں انہوں نے گھڑی بیچی تو خود بھی انہوں نے بہت کچھ بیچا تو ان کو گھڑی کی سزاعت دلوا رہے ہیں چٹے پال ہوگی خود آئی سے مجھے پیسہ نہیں ملا ریلوے کا ایکریپیاں تکے نہیں ملا آیا گیا میرا کام اخبار ہوگا اخبار بیجھ گئے اپنا پیٹ پورا کرتا ہوں اور مسجد بھی لے رہتا ہوں کوئی نہیں پوچھتا میں نے ان کی ریکویسٹ کری آرہا ہمیں یہ کوئی ایک روٹی تک نہیں پوچھتا اس لیے عبران خان کا ٹرنکر چلتا تھا ہم وہاں روٹی تکھاتے تھے وہ بھی بند کر دیا ہوئے 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 رہتی ہے جناب لیکن جس حد تک یہ لوگ بول سکتے ہیں یہ بول رہے ہیں اپنے جذبات کی اکاسی کر رہے ہیں اگر ان کو لیول پلینگ فیلڈ جس کو بولا جاتا ہے کہ فری اینڈ فیر اوپن لی اپنی مومنٹ کر سکتے کمپین کر سکتے تو شاید یہاں اس حلقے کے اندر اور ہی مناظر ہوتے جہاں پہ ہمیں حمزہ شباز اور مریم بی بی کے تگڑی کمپینیں نظر آتی ہیں تو ہو سکتا تھا کہ میاں شہزاد فروق کا بھی وہ ویسا ہی حلہ گلہ ہمیں نظر آتا لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس حلقے کے اندر پوسٹر ہی پوسٹر اور دوسری سائٹ پہ سناٹے ہی سناٹے ہیں اور جناب عوام کا یہی کہنا ہے کہ یہ اپنا فیصلہ آٹھ فروری کو ہی سنائیں گے اس کے ساتھ یہ اپنے مزبان منان گلانی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ